ایک شخص گھر سے نکلا کالی بلی راستہ کٹ گی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا کام کے لیے گیا ہی نہیں تو میں نے کالی بلی دیکھ لی تھی وہ آگے سے گزر گی تھی تو میں نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں اس لیے میں واپس آ گیا یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور یہ اس قسم کے شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کھیل مزاق کے طور پر لیا جاتا ہے ان کو برا بھی نہیں سمجھتا لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کھلے عام مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کسی کو رکتا ہی نہیں ہے اور کوئی احساس بھی نہیں کرتا ہے کہ وہ کس قسم کو جملہ بول رہا ہے بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے مگر حقیقت میں یہ شرک ہے کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ایسا شخص جو برا شگون لے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص کسی سے بدفعالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کی سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فعال کی سوا کوئی فعال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سو جاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلان کی وجہ سے ہوئی ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں آج صبح صبح اس کا مو دیکھ لیا تھا اس لیے فلان اور فلان کام خراب ہو گیا یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا یہ ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا یہ جوتے پہ جوتا آگیا تو سفر پیش آئے گا رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے مثل سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یا یہ کہ احترام کے منافعی کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے سب جوتا نہ پہننا کہ بیعت بھی ہوگی کیونکہ گمبت کا رنگ سبز ہے تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے یعنی اپنے طور پر جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایسا مت کہو اس کی اجازت نہیں ہے یہ سب وسوسے اور تبہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے عامال ضائع کروائے یہ سب شیطانی حربے ہیں یہ تبہمات اور بچگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں انسان پھر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی ہے کوئی وہم کرتا ہے اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توقل انسان کو جرت بہادری اور اعتماد دیتا ہے اسے جینے کا دھنگ سکھاتا ہے چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توقل کرتے وہ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیارت شرکن اطیارت شرکن ثلاثاً یعنی تین بار فرمایا وما مننا اللہ ولیکن اللہ یبھیبہو بالتوقل بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے تین بار کہا اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اسے وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توقل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں یعنی ہر ایک کے دل میں وہم تو آتے ہی ہیں آتے ہیں نا لیکن جب انسان اللہ پہ توقل کرتا ہے تو وہم دور ہو جاتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے ورنہ تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے